آپ سبی کا وزہ سوگت ہے آپ کے بھائی کے یوٹیوب چینل تو آج میں نے ایک چھوٹا سا لون لیا ہے میں نے لون اس لیے لیا ہے کیونکہ میں نے سوچا کہ گیراج کمپنی سٹارٹ کر کے دیتے ہیں تو میں نے چھوٹا سا گھر بنایا اور اس کے باہدوں میں ایک چھوٹا سا گیراج بنایا اور گیراج میں کوئی کار نہیں تھی تو میں نے سوچا کیوں نے اپنے پاس جو پورا زمانی کی کار پڑی ہے میں وہ لی کر آتا ہوں کیونکہ نئی کمپنی سٹارٹ کیے تو یہاں پہ اپنے پاس کوئی کار ریپیرنگ کو نہیں آئیے تو میں نے سوچا کہ ایکسپرمنٹ کرنے کے لئے میں نے جتنے بھی اپنے گاڑی کے پاورٹس تھے ان سب کو باہر نکال کے رکھ دیئے ساری چیزوں کو باہر رکھ دیئے اب اپنے ایکسپرمنٹ کر کے دیکھتے ہیں سلو میں آپ کو گاڑی اب اندر سے بھی دکھا دیتا ہوں تو اندر سے میری تھوڑی سیٹ پٹی ہوئی ہے گاڑی کے تو اسے اگنور کرو اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو آئیٹیریئر جو ایک دم کھالی کھالی ہے وہ ساری ویل میں نے چیزیں نکال لیے تو یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہو بس اتنا یہ دیکھنے کے لئے اور اس گاڑی میں ویسے کچھ کاز نہیں ہے اور میں نے ایک ٹائر بھی نکال دیا ہے گاڑی میں سے کیوں میں نے سوچا ٹائر بھی بٹ کر کے دیکھ لیتے کیا پتہ فٹ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے تو بٹا بٹ سے ٹائر کو لیتے ہیں لو میرے ٹائر تو ابھی بٹ کر دیا ہے اپنے ٹائر بٹ کرنی سے ابھی کچھ نہیں ہوگا اپنے کو ٹول باکس بھی لینا ہوگا اس میں سے جو سکرو ہوں گے اس میں گاڑی ٹائر میں تھوڑے سے بٹ کرنے ہوں گے نہیں تو کبھی بھی سکرو نہیں ہوں گے تو ٹائر کبھی بھی گاڑی میں سے باہر نکل سکتا ہے تو ریسک ہو سکتا ہے تو گاڑی میں سے ٹائر کا تو کم ہوگی اب جیک کو پیچھے کی طرف ٹائر تو میں نے بٹ کر دیا اب تھوڑا سا گھاڑی میں پیٹرول بھی ڈال دیتے جس سے گھاڑی چل سکے تو پہلے اس کو لیتے کین کو اور یہاں پر جاتے اور یہاں پر اسے بڑھ دیتے اور میں نے کین کو تو بڑھ دیا اب کین کو پیچھے رکھتے اور یہاں سے میں اب سوچ رہا ہوں کہ کیا اٹھا ہوں تو میں سوچ رہا ہوں کہ بیٹری کو لے لیتا ہوں کیونکہ بیٹری انجن کے آگے ہی لگے گی اور جلدی لگ جائے گی تو میں بیٹری کو لیتا ہوں اور لگا بھی دیتا ہوں اب یہاں پہ اب میں کیا کرتا ہوں سکروڈ رائیورے لیتا ہوں اور جتے بھی میرے پاس گھاڑی کے پارٹ انہیں ایک ایک کر کے میں چیک کر لیتا ہوں کہ یہ ساری کنڈیسن میں ٹھیک ہے کہ نہیں تو چلو میں گھاڑی تو میں نے سارے گھاڑی کے کنڈیسن دیکھ لی اور گھاڑی کے جتے بھی پارٹ سے وہ ایک دم پرفیکٹ کام کر رہے ہیں تو اب میں انجن ہیڈ لیتا ہوں اور میرے گھاڑی کے جسٹ آگے کی طرف لگے گا تو میں نے یہاں پہ بھی چلو یہ لگا دیا ہے اب یہاں پہ یہ بیلٹ کو یوز کرتے انجن کے ہیڈ کے میرے گھاڑی سے آگے کی طرف لگے گا تو چلو میں نے اس کو بھی لگا دیا ہے تو دیرے دیرے میں ایک دم کرتا جا رہا ہوں اور اس سے میں پتہ نہیں کہاں لگا پاؤں گا اور میرے گھاڑ سے یہاں پہ تو جگہ نہیں دیئے تو میرے گھاڑ سے اسے رکھتا اور دوسری چیز کو اٹھاتا ہوں اب یہاں پہ ایک کین ہے اس کو میں لیتا ہوں اور اس کین کو میں یوز کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ وٹا وٹ سے ویل کر دیتا ہوں اور اس کین کا بھی کب ہوگی اب یہ بھی پیچھے رکھ دیتا ہوں جو جو یوزلیس چیز ہے وہ میں پیچھے رکھتا جاؤں گا اور اب یہ دوسرا بریک کے کام کا ہے تو اس کو بھی بریک کے فیول میں بڑ دیتے ہیں یہاں پر بٹا بٹ سے تو میں اسے بھی جلدی سے فیول کر دیتا ہوں اور اس کو بھی برو کر دیا اب اسے بھی پیچھے ویک دیتا ہوں اور اب دوسری چیز کو لیتے ہیں آپ اپنے یہاں سے ریڈیئٹر کو لیتے ہیں اور ریڈیئٹر میرے کے حال سے گاڑی کے آگے کی سائیڈ لگے گا تو چلو میں ریڈیئٹر بھی میں نے یہاں پر وٹ کر دیا اب یہاں پہ جو یہ بلیک کلر میں پڑھا ہے یہ اس کو بھی یہاں سے لیتے ہیں یہ یہاں پہ میرے گیال سے فیل ہو جانا چاہیے جہاں پہ اپنے فیل کیا تھا کچھ اب یہاں سے بٹا بٹ آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور یہاں سے دیکھتے ہیں یہ اپنے کسی کام کا ہے میرے گیال سے یہاں پہ وٹ نہیں ہوگا اس کی جگہ نہیں ہے اس کو بعد میں وٹ کر کے دیکھتے ہیں تو اسے یہاں سے رکھ دیتے ہیں چلو ریڈیٹر تو ہی لگ گیا اب یہاں پہ میرے گیال سے یہ جو میرے ہاتھ میں یہ میرے گیال سے سپیڈ چیک کرنے کا ہوگا تو چلو یہاں پہ یہ آگے سٹیرنگ کے یہاں پہ لگا دیتے ہیں چلو یہ یہاں پہ وٹ ہو گیا تو اب آپ نے کیا کرتے ہیں میں سٹیرنگ لے لیتا ہوں یہاں سے اور سٹیرنگ کو لے لیتے ہیں اور یہاں سے بٹا بٹے جل کے سٹیرنگ کو بھی اندر سے کر دیتے ہیں تو اپنے پہلے ہی سے کھولتے ہیں اور یہاں پہ سٹیئرینگ کو رکھتے ہیں اور اب میرے کیال سے اپنے کو یہ سکرو ڈرائیور رہ لینا ہوگا کیونکہ ابھی سٹیئرینگ تو لگا تو دیئے پر ابھی اس کے یہاں پہ اپنے سکرو piks نہیں کرنگے تو یہاں پہ میرے کیال سے سٹیئرینگ گر سکتی ہے تو اتنا بہت توڑا بہت تو میرے کیال سے مجھے knowledge ہے تو یہاں پہ یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ اپنے جو سٹیئرینگ ہیں اس کے آگے سکرو لگا دیتے ہیں لی تو کیا ہے کہ سٹیرنگ گر جائے گی تو اپنے کو پروبلب ہو سکتا ہے گاڑی چلانے پہ تو یہاں پہ میرے سکرو بھی یہاں پہ میرے ایک دم وکس کر دیا ہے تو اب جب گاڑی کے سارے سسٹم آن کر کے دیکھ لیتے اور انجن کو بھی آن کر کے اور ٹرائب کر کے دیکھتے یہ گاڑی کے جو ہینڈل ہے وہ گھوم رہا ہے کہ نہیں تو چلو گاڑی کا ایک دم برابر ہینڈل گھوم رہا ہے تو بس آج کے لیے میں نے گاڑی اتنی ریپئر کیے باقی کی گاڑی میں بعد میں ریپئر کروں گا اگر آپ چاہتے ہو اس کے آگے کا پارٹ بنے تو آپ مجھے کمیٹ سیکسن میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک سیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں